السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر سکس فائی زیرو حج کے متعلق یہ ساتوہ سبق دے رہا ہوں دیان سے سنیے حضرت عبداللہ ابن عدیس رضی اللہ تعالی عنہما حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ملتظم ایسی جگہ ہے جہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے کسی بندہ نے وہاں ایسی دعا نہیں کی جو قبول نہ ہوئی ہو یہ حدیث مسلسلات میں بھی ہے شاہ و علی اللہ بہلہ رحمت اللہ علی کی اور امام جذرین نے بھی نقل کی ہے اب ملتظم کسے کہتے ہیں اسے دھیان سے سنیے مکہ مکرمہ میں کعبہ کے اندر ملتظم حجرِ اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے حجرِ اسود سے لے کر کعبہ شریف کے دروازے تک کا حصہ کہلاتا ہے اسی وجہ سے غالباً اس کا نام ملتظم ہے کہ اس کے معنی چمٹنی کی جگہ کے ہیں ابو دعود میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جگہ کھڑے ہو کر اپنے سینے اور چہرہ کو دیوار سے چمٹا دیا اور دونوں ہاتھوں کو دیوار پر سیلا دیا اور یہ کہا کہ میں نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس جگہ کے متعلق جو حدیث دعا کے قبول ہونے کی نقل کی جاتی ہے یہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ہم نے جو دعا مانگی الحمدللہ قبول ہوئی مجھے خود یاد ہے کہ انیس سو اٹھتر میں میں نے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جمع کا دن تھا اثر کی نماز کے بعد ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ ہم سب نے سات عمرہ کیا اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 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 ہی تواف کر رہا تھا جب تواف جب ہم تواف سے تاریخ ہوئے تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ اسی دے ملکزم پر گئے اور ہاتھ اپنے سیلا کر خوب دعا کی دعوت کے کام کے لیے سادھیوں کے لیے میں بھی پیچھے تھا اس وقت میں جو دعائیں کی الحمدللہ ساری دعائیں قبول ہوئی اس کے بعد بھی ملکزم پر آنا جانا ہوتا رہا لیکن اب بڑھاپے کی وجہ سے جانا مشکل ہو گیا اور اس جہان بھی بہت ہوتا ہے وہاں وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے جسے بھی توفیق مل جائے آپ اپنے لیے بھی دعا کریں ہمارے لیے بھی دعا کرنا اور ارتے وہاں زیادہ نہ جائیں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اس لئے مردوں کے ساتھ چکراؤ کا بھی خطرہ رہتا ہے کتنے تھوڑا سا احتیاط کریں دور کھڑی رہیں علمہ میں لکھا ہے کہ ارتے اکرکیمٹ نہیں سکتی وہاں تو دور کھڑی رہیں دور کھڑی رہ کر دعا مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے دعا مانگیں یہ بات اور دوسرے بات ہے کہ دعائیں کیا کیا مانگنی ہیں یا میں نے میری کتاب حج اور عمرے کی آسان مصنون دعائیں ہیں اس میں کئی چیزیں لکھی ہیں جو بھی حج حج پر آ رہے ہیں یا آج کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ اگر یہ کتاب رکھیں تو اس میں کئی چیزیں میں نے لکھی ہیں شبی صورتوں کی شکل میں کتاب شپی ہیں اس میں شبی صورتوں کا ترجمہ بھی کر دیا ہے میں نے اور حج عمرے کی آسان مصنون دعائیں بھی ہیں اور اس میں مومن کا اتھیار کتاب بھی ہے اس میں اللہ کی پناہ بھی ہے اور چونکہ آج میں کو بیت اللہ جا کر کیا مانگے ذہن میں نہیں رہتا تو میں نے ارد میں بھی تین سو تیرہ دعائیں لکھ دی ہیں کہ یہ آدمی کم سے کم اتنے دعائیں پڑھ لیں تو سب اپنے لوگ کے ساری خیریں مل گئیں یہ کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں چھبی صورتیں ترجمہ کے ساتھ اور اس میں تین کتابیں ہیں حج عمرے کے دعائیں وغیرہ جو ساری کے ساری ہیں اس میں اب کل میں انشاءاللہ مقتہ مکرمہ میں کون سے کون سے جگو پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ دعا وہ جرحے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ کون سے کون سے جگو پر دعائیں قبول ہوتی ہیں بس خلاص ہے یہ کہ وہاں جا کر ایک دعا ضرور مانگنی ہے اپنے دل کی فریاد کہ اے اللہ میرے دل کی تمام گندیوں کو دھو دے گندگیوں کو دھو دے اے اللہ میرے دل کی تمام گندگیوں کو دھو دے اور میرے دل کی دنیا بجل دے مجھے ایک نیا موڑ دے کر مجھے نئی زندگی بخش دے مجھے اکیلا بھٹکتا ہوا نہ چھوڑ مجھے سہارا دے دے میں نے اپنی زندگی تُس سے دور بھاگتے ہوئے گزار دی اب میں تیری طرف لوٹ کے آیا ہوں مجھے تیرے سوا کوئی دروازہ نہ ملا میں تیری طرف دکھاری بن کر آیا ہوں تاکہ تُو مجھے بچا لے یہ دعا ضرور مانگیں تُو مجھے اپنے فرما بردار بندہ اور غلام بنا لے میری تمام گندگیوں کو دور کر دے میرے دل کی میرے دل کی جنیا بدل دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاوں کو قبول فرما یہ دعا میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرمائے ہر حالات کے درست فرمائے اور بھٹکے ہوئے آہو کو اب سوئے حرم لے چل اللہ اپنے فرکے ہوئے امت کو پھر مزد والا بنا دے پھر عمال والا بنا دے اور ہر فرد امت کو دعوت کے کام کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین